السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لیے ایک بریک فوسٹ سے ریلیٹیڈ بہت اچھی سی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور یہ ریسیپی ہے ہماری فرنچ ٹوست کی ریسیپی بٹی ایک کریمی فرنچ ٹوست ہوں گے فرنچ ٹوست ہر کوئی بناتا ہے ہر کوئی اپنے سٹائل میں بناتا ہے اور یہ ایک ویسے تو بہت پرانی ریسیپی ہے جو صدیوں سے چلی آرہی ہے بٹ اس کو بنانے کے ویس ڈیفرنٹ ہیں جیسے جیسے ٹائم پاس ہو رہا ہے تو اس کے جو بنانے کے انداز ہیں وہ بھی تھوڑے چینج ہوتے جا رہے ہیں ہم کوئی نہ کوئی اس میں چینجنگ کر کے جو ہے نا اس کو موڈرینٹی کی طرف لے کر آرہے ہیں تو آج جو میں فرنچ ٹوست بنانے لگی ہوں وہ کریمی فرنچ ٹوست بناؤں گی جو کہ بچوں کے تو موسٹ فیورٹ ہو جائیں گے نا جو بچے ناشتہ کرنا پسند نہیں کرتے جب آپ اس طریقے سے انہیں یہ ٹوست بنا کر دیں گی تو آویسلی وہ بہت خوش ہو کر ناشتہ کریں گے اور بڑے ہیپیلی ڈیلی آپ سے ڈیماند کیا کریں گے تو جناب بغیر ٹائنگ ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور ریسیپی کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیں گے سیمپل سے انگریڈنٹ چاہیں گے سب سے پہلے جو ہمارا مین انگریڈنٹ ہے وہ تو ہے جی ہماری بریڈ بریڈ کے ساتھ میں لوں گی 3 ایکس اور یہ میرے پاس ہے ونیلا ایسنس اور یہاں پر میں نے لیا ہے آرموست 3 ٹیبل سپون ملک لیایا جو ہے نا آپ ہاف کپ سمجھ لیں اس کو ملک لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے لیا اس کے اندر شوگر ملک جو میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے گرم کیونکہ چینی اس کے اندر جلدی میلٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی یہ ملک جو ہے نا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم شوگر کو اس کے اندر کریں گے جب ہمارا شوگر جو ہے نا اس میں اچھے سے ڈیزول ہو جائے گا then ہم اس کے اندر ایکس ڈالیں گے آب شوگر جو ہے نا اس میں اچھے سے ڈیزول ہو چکی ہے اب میں اس میں کیا کروں گی اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ایکس اگر آپ اچھے سے ایکس کو ایسی بریک کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چھل کا اس میں نہیں جائے گا تو اسی میں ڈائریکٹ کرنے ہیں اگر آپ ایک الہدہ سے باؤل لے کر اس میں ون بائی ون کر کے ایکس برو کر کے ادھر ڈالیں گے اور فرینٹ ٹوست کو مزید ہم اچھا سا کلر دینے کے لئے میں اس میں یا ایڈ کر رہی ہوں یلو فوڈ کلر میرے پاس یہ ڈروپ میں ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر فارم میں بھی ہے تو آپ بلکل تھوڑا سا اس کے اندر سپرنگل کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کلر بہت اچھا جائے گا اور ساتھ ہی اب اس میں یہ جو ہمارا ونیلہ ایسنس ہے اس کا ون ڈروپ ایڈ کریں گے یہ جو میرے پاس ونیلہ ایسنس ہے یہ بہت سٹرونگ ہے اگر آپ کے پاس کسی اور کمپنی کا ہے تو آپ 3 to 4 ڈروپس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اب ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے بلکل یلوش کلر ہو گیا اب اس کا یہ دیکھیں گے مکسر جو ہے بہت اچھے سے اب مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو بریڈ پر اپلائی کریں گے بریڈ کا سلائس ہم نے ہاتھ میں لے کر بہت کیر فولی جو ہے ہم نے اس کو اس کے اوپر لگا دینا ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس کے اندر ڈپ کر کے اور پین پر فرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہت ہم ون بائی ون اس کو ایسے فرائی کریں گے ڈپ کریں گے اس میں دیکھیں ٹوست کو جو ہے میں نے ایگ والے مکسچر میں ڈپ کر کے کوٹ کر کے رکھ لیا ہے اب جو ہے اس کا فرائی کر ٹائم ہے اور فرائی کر کے لیے یہاں پر میں نے جو ہے نا دوا رکھ لیا ہے اور تبے کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل کیونکہ یہ نون سٹک پین ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہی آئل ڈالیں گے جو ہے ہمارا گرم ہو گیا اس کو بہت زیادہ بھی ہم نے پری ہیٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں کیر فولی ہم اس کے اندر اپنے سلائسز کو ون بائی ون رکھتے جائیں گے پینکل پر ایک لگا ہوا ہے یہ بہت سوفٹ ہوئے میں اس لئے آپ نے بڑے احتیاط سے ان کو اٹھانا ہے تھوڑا سا آئل کر دیں گے یہ ٹوٹنا جائیں یہ دیکھیں جی اس کو فائنلی جو ہے میں نے ایسے ڈش کے اندر سٹ کیا ہے اب کیا کریں گے ہم اس کو کریمی بنانے کے لئے گلاس پر میں نے یہ پائپنگ بیگ لگایا اور اس میں نوزل لگائی اور یہ ہے میرے پاس ویپنگ کریم جو میرے پاس ویپوی بھی رکھی ہے آلرہی تو ویپنگ کریم کو جو ہے نا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ کے پاس اگر ویپنگ کریم نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ڈیری کریم یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا ہماری ڈیش بچوں کے لئے جو ہے نا بہت ماؤٹ ویٹ ویٹ سی بنے اٹریکٹیو ہو بچوں کے لئے بچے اٹریکٹ ہو اور اس کو کھائیں دیکھیں یہاں سے اس کو ہم ایسے فول کریں گے کوئی بھی سٹائل کر لینا آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی بھی طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تاکہ بچوں کے لئے جو ہے نا بس یہ اٹریکٹیو بنے بچے اس کو بڑے شوک سے کھائیں یہ تو ویپنگ کریم ہے یہ تو بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو ضرور اسی کو ہی ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے چوکلٹ ساس لے لینا اپنے کوئی سا بھی اور اس کو اس کے اوپر ڈرپ کرنا یہ دیکھیں ہو گئی نا بچوں کی فیورٹ اور بہت ہی ماؤت واترنگ سی ڈیش آپ بچوں کو اسے جوس کے ساتھ دے سکتے ہیں ملک کے ساتھ دے سکتے ہیں ملک شیک کے ساتھ دے سکتے ہیں اچھا جی یہ رہی ہماری فائنل ڈیش آپ کے میری ڈیش کیسی لگی امید کرتی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتی ہوں میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ